بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ پائے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں دو عدد پائے ہیں اور ہاف جو لسن کیا اور اس میں میں نے ایک پیاز ڈال لیا یہ دیکھیں اس کو میں نے کوئی سنو گھنٹوں کے لیے رکھ دیا تھا اس میں سوکا دنیا اور تھوڑی سی سونف ڈال دی تھی میں نے اور سا بزلائی چی اب میں ایک پین میں آئل ڈال رہی ہوں ہاف کپ دو عدد پائے ہیں تو زیادہ فیملی نہیں ہے اس لئے میں نے اپنے لئے بس تیار کیا زیرہ ڈالا زیرہ مجھے اچھا لگتا ہے اس لئے میں زیادہ ڈال دی ہوں ادرک لسن میں نے اس میں شوربے میں ڈال دی یکنی میں ڈال دی اس لئے میں اس میں پیاز کو گرانڈ کر کے ڈال دی ہوں پیاز میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو گرانڈ کر لیں دو عدد میڈیم پیاز ہیں اب اس کو اچھی طرح پکائیں کہ اس کا پیاز کا پانی ہشک ہو جائے اور تھوڑا سا اس میں کلڑ آ جائے یہ دیکھیں سبز لائچی ہیں دین ادر ڈال دیں اس کے بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب میں اس کو مسلسل بون رہی ہوں کہ یہ لگنا جائے اب اس کو اچھی طرح بونتے رہیں بھرن ٹی سپون بھر کے میں نے نمک ڈالا ہے یہ دیسی پائیں ہیں بہت اچھے بہت مزیدار بنتے ہیں ہاف ٹی سپون اس میں کٹی لال مرچ ہاف ٹی سپون لس بیسی لال مرچ ہلدی ہز بہت ضرورت اس کو میں اچھی طرح مکس کر کے بھونتی جاؤں گی تاکہ اس کا اچھا ٹیسٹ آئے یہ دھنیا پاورڈر آن ٹی سپون اب میں اس کو اچھی طرح مکس کر کے بھونتی جاؤں گی آپ تمام مسالے گرائنڈ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس دفعہ سیپرٹ بنا رہی ہوں تھوڑی سی کوئنٹر ٹی میں بنا رہی ہوں اس لئے میں آپ کو شیئر کر رہی ہوں کہ کیسے میں پائے بناتی ہوں بہت اچھے بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اور انگلیاں بلکل جھوٹ جاتی ہیں جیسے کہ پائے ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں سپرٹ ہو گیا آئل اب یہ جکنی ہے یہ میں نے سٹین کر لیا اور پائے میں نے لادہ کر دیا یہ آٹھ نو گھنٹے کے یہ دیکھیں کتنے وائٹ ہیں یہ زبردستہ ہیں یہ دیکھیں پک پک کے تیار ہو چکی ہے اب میں پہلے پائے کر یہ ہڈیاں وگر آپ کو ڈال کے اور اس کو اچھی طرح پہلے میں نے دین ڈال لیا تھری سے فور ٹیبل سپون تقریباً فائف ٹیبل سپون آپ ڈال دیں اور اس کو اچھی طرح پون لیں پھر آپ اس میں جو گودہ وگرہ ہڈیاں پائے وہ ڈال دیں یقنی بعد میں آٹھ گئے گا اب اچھی طرح اس کو مکس کر لیں یہ میں اس میں اس کا جو ڈرائے انگریوٹیز میں وہ ڈال دوں گی اس کو بھون لوں گی پھر میں اس میں یقنی ڈال دوں گی اور پھر میں اس کو ایک ہنٹے کے لیے ہلکی سی آنچ پر رکھ دوں گی چاٹ مسالہ اور چاٹ مسالہ گرم مسالہ اور کسوری میتھی میں اوپر سے ڈال دوں گی لاسٹ میں اس کو مزید تھوڑا پکائیں گے اور بہت ہی اچھے بہت ہی جو ہمیں بہت ٹیسٹی بنے تھے اور اب کلر دیکھیں کتنا زبردستہ وائٹ بلکل ساف سترے گرم میں بنائیں سیگر بن آٹھ نو گھنٹے میں نے اس کو ہلکی آنچ پر پکائے آلسن ڈال کے اور سوانف اور تھوڑی سی بلکل اور سفزلائچی ڈال کے اور ایک عدد پیاز بھی ڈالا تھا یہ دیکھیں ریڈی ہو گیا ساتھ میں میں نے ہم میری روٹیاں مگئیں اب میں اس کو آپ ٹیسٹ کر کے دکھاتی ہوں اس میں میں نے کالی میچ اور وہ ڈالا ہے بلکل بھی مجھ سے پکڑا نہیں جا رہا اتنے ہونٹا ہے کہ میرے سے اتنے والا بھی نہیں لیا جا رہا لیکن بہت ٹیسٹی بہت شمی بنے تھے آپ بھی بنائیں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ میرا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا